اسلام علیکم تو ویلکم ٹو جے کے سیول سرویسس تو دوستو یہ ہماری ٹرائیگانو میٹری کی لیکچر سیریز کا دوسرا لیکچر ہوگا جیسا کہ آپ کو پتا ہے پہلے لیکچر میں ہم نے ٹی ریشوز جو ہوتے ہیں ٹی ریشوز کے بارے میں جانا ہم نے ریسپروکل اور کوشنڈ ریلیشنز کے بارے میں جانا اور ہم نے جانا تھا پائتھا گورینٹ ٹرپلیٹ کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا کنسپ دیا تھا لیکن اس والے لیکچر میں میں نے یہاں پہ سارے تقریبا وہ پائتھا گورینٹ ٹرپلیٹ مینشن کیے ہیں جو ایکزامز میں پوچھے جاتے ہیں جن سے ہمارا ٹائم روڈیوس ہوتا ہے کوچن سالونگ میں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں دوسرے لیکچر کو یہاں پہ میں نے ٹی ریشنو ٹینا میٹرک پائتھا گورینٹ ٹرپلیٹس کو یہاں پہ مینشن کیا ہے اس کی علاوہ یہاں پہ میں نے کچھ کوشنڈز کو مینشن کیا ہے جب ہم کچھ کنسپڈز کو کمپلیٹ کریں گے کچھ کنسپڈز کو کمپلیٹ کرنے کے بیاد ہم ان کوشنڈز کو سمپلیٹ کریں گے تو چلو سٹارٹنگ کرتے ہیں سب سے پہلے اگر میں نے یہاں پہ ایک رائٹ اینگل ٹرینگل کو کنسڈر کیا ایک رائٹ اینگل ٹرینگل اگر میں نے یہاں پہ بنایا تو اس رائٹ اینگل ٹرینگل کو میں نے اینگل بھی جو ہے اس پہ رائٹ اینگل رکھا اب یہ جو اینگل ہے اس کو میں ٹیٹا اینگل رکھوں گا اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پہلے والے لیکچر میں میں نے آپ کو بولا تھا اس ٹیٹا کو جو ایجیسن سائیڈ ہوتا ہے وہ اس کے لیے بیس ہوتی ہے اور اس کے اپوزن میں جو سائیڈ ہوتا ہے وہ اس کے لیے پرپنڈکیلر بنتا ہے اور نائنٹی کے اپوزن میں آپ کا ہائی پارٹ نواز بنتا ہے اب اسی رائٹ اینگل ٹرینگل میں آپ جلک دیکھو آپ جادو دیکھو اگر میں اسی رائٹ اینگل ٹرینگل میں اگر میں نے بیس اگر میں نے بیس کو 24 رکھا اور میں نے پرپنڈی کیولر کو سیون رکھا اب مجھے اس کے بعد کیا کرنا ہے مجھے ہائپوٹنس نکالنا ہے مجھے ہائپوٹنس نکالنا ہے ہائپوٹنس نکالنے کے بعد اگر میرے پاس ایسا کوچن ہوگا 710 of theta divided by 8 quart of theta تو کیسے نکالیں گے اس والے کوچن کو کیسے کریں گے اس کوچن کو سمپلیفائی تو دیکھو دوستو کیسے اگر میں 10 theta کو consider کروں گا 10 theta وہ perpendicular by base کے برابر ہوتا ہے اگر میں 4 theta کو نکالوں گا وہ base by perpendicular کے برابر ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے پہلے والے lecture میں میں نے آپ کو in short ایک trick دکھائی تھی کہ آپ کو کیسے یہ تی راشوز آپ کو یہ کیسے یہ تی راشوز یاد رکھنے ہیں اگر sign ہوگا اگر cross ہوگا اگر 10 ہوگا پھر چا کرنا ہے ہمیں top to bottom جانا ہے simply یاد کیا رکھنا ہے پاکسا بایا پاک ہلوہا سا بناو کشمیری میں ہم نے اس کو بنایا ہے تو یہ simply آپ کو یاد رکھنا ہے اگر ہم top to bottom جائیں گے perpendicular میں hypotenuse sine of theta اگر base میں hypotenuse cross of theta اگر perpendicular میں base tan of theta لیکن اگر ہم bottom to top جائیں گے تو hypotenuse perpendicular وہ دوستو classic of theta کے برابر ہوتا ہے اگر hypotenuse divided by base وہ sack of theta کے برابر ہوتا ہے اگر base میں perpendicular وہ دوستو caught up theta کے برابر ہوتا ہے simply آپ کو یہ table یاد رکھنا ہے simply آپ کو یہ table یاد رکھنا ہے ہر ایک question اس سے related easily چھٹکی بر simplify ہوگا پھر تو اب دیکھو اس والے question میں مجھے 10 theta 7 10 theta اور 8 quad theta نکالنا ہے میری base جو ہے وہ 24 ہے میرا perpendicular جو ہے وہ 7 ہے اگر میں اس کو long method کے simplify کرتا ہوں hypotenuse نکالنے کے لیے آپ کو پتا ہے ایک right angle triangle میں python گورین ثورم یوز ہوتی ہے تو وہ python گورین ثورم کیا ہے وہ ہے hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square اس والے triangle میں hypotenuse کیا ہے 90 کی approach میں means ac square تو base کیا ہے theta کا adjustment means ab square altitude یا perpendicular کیا ہے دوستو bc کا square اب اگر ac دیکھیں گے ac نکالنا ہے to ac اس کے اوپر square تو ac square نکلے گا 24 کا square وہ 57 67 کا square وہ 24 49 تو ac square نکلے 57 6 49 وہ دوستو برابر ہوتا ہے 625 کے برابر لیکن مجھے ac نکالنا ہے ac square نہیں اس لئے کیا ہوگا ac square z equal to جب یہاں پہ square اترے گا تو اس کی جگہ پہ 25 square square root ختم تو ac آپ 25 کے برابر نکلے گا ac mean is hypotenes kytna nکلا 25 مجھے بتاؤ time کتنا لگا اس کو time کتنا لگا تقریبن 1 2 minutes ہمیں کیا ضائع ہو گئے لیکن in python bythagorient tropelettes کے through دیکھو جاد دیکھو کہ اگر یہاں بھی میں mention کیا ہے 7 24 25 یہ bythagorient tropelettes ہوتے 7 24 25 без perpendicular hypotenuse без perpendicular suppose hypotenuse تو hypotenuse سب سے بڑا سائیڈ ہوتا ہے تو سیریا اگر آپ کو یہ یاد ہوگے bythagorient tropelettes تو آپ کیا کروگے اگر یہ 24 ہے یہ 7 ہے آپ کو بتا ہوگا کہ سب سے بڑا سائیڈ کیا ہوتا ہے وہ hypotenuse ہوگا اب اگر تینوں سائیڈ نکلے تینوں سائیڈ نکلے اب دیکھو اس والے question کو میں کیسے simplify کرتا ہوں سیدھے سیدھے کیا کریں گے 7 کو 7 ہی رکھیں گے مجھے بتاؤ 10 of theta perpendicular divided by base perpendicular 7 base 24 7 perpendicular 7 2 base 24 نیچے کیا اے گا 8 آئے گا سیدھے 8 آئے گا سیدھے cut of theta cut of theta base by perpendicular cut of theta base by perpendicular یہ base ہے theta کے لیے یہ perpendicular لیکیور ہے تو 24 by 7 تو 24 by 7 یہاں پہ آئے گا تو simplification میں دکھاؤں گا آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے 7 into 7 لکھو سیدھے مت کرو multiplication نیچے کیا آئے گا 224 اب یہاں پہ اس کا divide کچھ بھی نہیں تو 1 ہوگا اب اس کا کیا ہوگا یہ ایک fraction یہ دوسرا fraction تو 7 اوپر چڑھے گا دوستو نیچے کیا آئے گا 8 into 24 جب ہم اس کی simplification کریں گے جب multiplication کریں گے تو اس کا answer نکلے گا easily ٹھیک ہے تو یہ دیکھا آپ نے ہم نے کیسے اس question کو simplify کیا جو پیتھا گور interpret سے بے سر تھا اب دیکھو اس کے علاوہ اگر کسی جگہ اگر کسی جگہ میں بڑا سا number لوں گا suppose اگر کسی جگہ آپ کو ایسا question ہوگا کہ sign of angle theta sign of angle theta وہ کتنا ہے sign of theta جو ہے وہ ہے 99 divided by 120 اب کیا کروگے اب find کیا کرنا ہے آپ کو نکال نا کیا ہے دوستو آپ کو نکال نا ہے suppose sign of theta sorry sign نہیں sign given ہے ہمیں نکال نا ہے suppose میں نکال گا 10 of theta minus quesac of theta 10 of theta minus quesac of theta آپ کیا کروگے 99 اور 120 اگر میں نے ایک triangle یہاں پہ بنایا اگر میں ایک triangle right angle triangle ABC بنایا جس کو میں nے a theta رکھا a quesac kya ہے 99 kya ہے perpendicular hypotenuse kya 120 hypotenuse 99 perpendicular اگر میں ان pithagoran triplet کی طرف دیکھوں گا تو یہ والا 120 99 101 یہی pithagoran triplet ہے تو اگر 120 بڑا side 99 perpendicular تو third side کیا ہوگا دوستو وہ ہوگا 101 اب اگر 3 side is ہمیں کیا نکال 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 10 of theta minus quesac theta تو جب 10 of theta minus quesac theta نکال لیں گے تو 10 theta perpendicular divided by base minus 99 divided by 101 minus quesac theta minus quesac theta quesac یا اسی کا reciprocal لے لو کیونکہ sine of theta 99 by 120 میں نے آپ کو پہر والے lecture میں بتایا theta 9 99 by 120 تو quesac اس کا reciprocal ہے تو quesac ہوگا 120 by 99 جب اس کی simplification کریں گے تو اس کا answer نکلے گا تو یہ میں نے اور question دکھایا ان python gore interpret سے related اوکی اب اس کے بیعایت ہم جائیں گے اپنے next konceptor کی طرف next konceptor کی طرف کیونکہ یہاں میں میں نے کچھ questions کو mention کیا ہے اب انہی questions سے related konceptor کو ہم پڑھیں گے پھر دیکھیں گے ان questions کی طرف ٹھیک ہے تو چلیے start کرتے ہے اب اگر آپ کو ایسا statement کسی جگہ ہوگا کہ اگر کسی جگہ آپ کو a minus b divided by a plus b is equal to c minus d divided by یہ کس کے برابر ہوتا ہے یہ برابر ہوتا ہے دوستو a divided by b is equal to c divided by c دے c دے یہ لکھنا ہے اگر a minus b a plus b is equal to c minus d c plus d c d c by b is equal to c by d suppose میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں پہ اگر آپ کو ایسا statement کسی جگہ ہوگا اگر ایسا statement کھڑا ہوگا کہ آپ کو sin of x minus cos of x divided by sin of x plus cos of x وہ برابر ہے ایسے میں لکھوں گا یہاں 3 minus 1 divided by 3 plus 1 ایسے ہے اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے اگر ہم اس میں یہ والا concept use کریں گے تو a minus b divided by a plus b c minus b divided by c plus d اس کی جگہ پہ to a a j sin x b cos x is equal to c minus d divided by c plus d c divided by d to 3 divided by 1 3 divided by 1 to sin x by cos x x x x x x x x 3 3 برابر تو 10x کتنا نکلا میرا 10x کتنا نکلا 10x 3 کے برابر نکلا اب اگر 10x 3 کے برابر نکلا اب اگر 10x 3 کے برابر نکلا تو it means that 10 of x 3 means 3 by 1 کے برابر اب 3 نکلا 1 نکلا 10 تو برابر 3 پرپنڈی دو برابر تو پرپنڈی کنر اگر 3 ہے تو 2 2 اگر 2 اگر ایک رائٹ انگل ٹرینگل میں ہمیں پتا ہے یہ پرپنڈی کیا ہے 3 یہ کیا ہے 1 تو یہ کتنا ہوگا یہ کتنا ہوگا یہ ہوگا 3 سکیئر پلس 1 سکیئر کا رونٹ 9 پلس 1 یہ ہوگا پھر روٹ 10 اگر ہم اس پیتھ گوڑ ٹرپ یوز کریں گے تو 3 سکیئر پلس 1 سکیئر is equal to ac square 3 9 1 square 1 10 تو ac square 10 ac root 10 ac root 10 تو کوئی بھی اگر t ratio ہوگا ہم اس کو easily calculate کر سکتے ہے تو یہ result یہاں پہ ہم result سے related ہے یہاں پہ ان questions کو ہم simplify کریں گے تو یہ میں نے آپ کو اور ایک concept دکھایا اور ایک concept آپ کو use کرنا ہوگا اس سے related questions ہوں گے تو کیسے کرنے ہے خالی میں نے آپ پہلو lecture میں بھی بولا کہ جو یہ mathematics جو aptitude ہے اس میں آپ کو خالی کیا کرنا ہے آپ کو خالی practice کرنی ہے آپ کو خالی note making کرنی ہے جتنی آپ زیادہ practice کروگے questions کی اتنا strong ہوگا ہم آپ کو guarantee دیتے ہیں کہ اگر آپ نے lecture series کو اچھی طرح of theta a divided by b کے برابر ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں نکال نا ہے sine of theta minus cos of theta کس کے برابر نکلے گا اب دیکھو یہاں پہ اگر میں نے سب سے پہلے کیا کرنا ایک right angle triangle بنانا ہے abc میں ایک right angle triangle بنائیا اس کو میں theta angle رکھا theta پہلے لیکچر میں بولا ہے مجھے بتاؤ a کیا ہوتا ب کیا ہوتا یہ ہوتا ہے hypotenuse sorry b کیا ہوتا یہ base ہوتی ہے تو a کی جگہ پہ a ہے theta کے لیے تو base کی جگہ پہ b ہے theta کے لیے تو اگر یہ a ہے یہ b ہے مجھے بتاؤ یہ کتنا ہوگا دوستو یہ کتنا ہوگا دوستو یہ ہوگا سکیئر روٹ a سکیئر پلس b سکیئر جب آپ کی اکوریسی بڑھے گی جب آپ کی اکوریسی بڑھے گی تو آپ easily تو آپ directly calculate کروگے تو آپ mind میں calculation کروگے آگر یہ a a b root a square plus b square اب میں دکھاؤں گا کیسے اگر ہم پی جی ٹی use کریں پی پی ثان گرز ثارم تو a c square کس کے برابر نکلے گا a b square b c square a b کتنا ہے b square b c k a square b square a square to جب یہاں سے square اترے گا تو یہاں پہ root چڑھے گا b square plus a square b square بھی میں لکھ سکتا ہو تو a c کتنا ہے وہ a square plus b square committator law of addition آپ پڑھا ہوگا چھوٹے classes میں ٹھیک ہے تو a c کتنا نکلا a square plus b square اب ہمیں کیا نکالنا ہے سائن آف ثیتہ مائنس قوس آف ثیتہ میں اس کو erase کرتا ہوں اب ہم نکالیں سائن آف ثیتہ مائنس قوس آف ثیتہ کس کے برابر سائن آف ثیتہ پرپنڈکیولر ڈیوائیڈ بی ہائیپوٹنوس پرپنڈکیولر ہائیپوٹنوس پرپنڈکیولر کی جگہ پہ a ہائیپوٹنوس کی جگہ پہ کیا ہے سکیر روٹ آف a سکیر پلس b سکیر مائنس قوس آف ثیتہ قوس آف ثیتہ بی اس دیوائیڈ بی ہائیپوٹنوس تو یہ نکلے گا بی روٹ آف a سکیر پلس b سکیر تو دیناومنیٹر آپ کا روٹ آف a سکیر پلس b سکیر کچھن کی طرف جو قوس آف ثیتہ برابر 4 ڈیوائیڈ بی 5 کے برابر اوکے تو چلو دوسرے question کو کرتے ہیں اب دوسرا question کیا ہے دوسرا question کیا ہے دوسرا question کیا ہے دوسرے question ہے قوس آف ثیتہ جو ہے قوس آف ثیتہ جو ہے وہ ہے 4 ڈیوائیڈ بی 5 ہمیں نکالنا ہے ہمیں نکالنا ہے دوسروں دوسروں 3 قوس آف ثیتہ 3 قوس آف ثیتہ divided by 5 sine of ثیتہ 3 قوس آف ثیتہ divided by 5 sine of ثیتہ اگر قوس آف ثیتہ 4 by 5 ہے اگر میں ایک right angle triangle consider کیا یہ 90 degree کا angle اس کو میں نکال ثیتہ بیس کی جگہ پہ 4 ہائی پار دوسروں پہ پی 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 دوسروں ثیتہ کس کام کا 4 5 یہ دوسروں 3 تو 3 میں مجھے نکلا perpendicular 4 مجھے نکلا base 5 نکلا ہائی پار دوسروں لیکن angle ثیتہ کے لیے مجھے نکالنا کیا ہے 3 قوس آف ثیتہ قوس آف پرپنڈکیلر 3 divided 5 سائن آف ثیتہ 5 سائن آف ثیتہ سائن آف ثیتہ پرپنڈکیلر 3 ہائی پارٹنوس پرپنڈکیلر 3 ہائی پارٹنوس 5 تو 3 ڈیوی 5 5 1 3 1 3 1 2 آنسر کیا نکلے دوسر آنسر نکلا اوپر بچا 4 نیچے 3 2 3 4 3 اس کا آنسر نکلے گا یہ دوسرا کوچھن تھا ٹھیک ہے اب اس کے وید دوسرا پارٹ بھی یہاں پہ ہے سائن آف اگر 15 17 ہے میں تھوڑا سا کن سپڑھ دکھاؤں گا اس کو پھر یہ خود کرنا 7 10 سکیر 4 6 سکیر اس کو erase کرتے ہے تو دوسرا پارٹ کیا ہے دوسرا پارٹ ہے سائن اے ایز 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 15 17 ہمیں کیا نکال نا ہے پھر سی میں نی رائیٹ ایگل بنایا یہاں پہ ای بی سی رائیٹ ایگل ایس ایگل بی پہ 90 یہ ایگل ای 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 سائن ای ای 15 تو 15 پرپرنکولر 17 ہائپارٹیوس تو 15 17 میں اس کی طرف دیکھوں گا 15 17 کوئی پائتھا گور انٹرپلیٹ مت ہے 15 17 15 17 8 15 17 8 تو یہ ویالا سائن 8 ہوگا تو 8 15 17 پائتھا گور انٹرپلیٹ نکالنا کیا ہے مجھے دوسرا نکالنا ہے 7 10 square divided divided by بیچے کیا ہے 4 6 square a میں ایک کام کروں گا 7 کو لکھیں 7 10 square a کو لکھیں 10 a whole square divided by 4 ایسے رکھیں 6 square a کو لکھیں 6 a whole square میں تھوڑا سا koncept دیتا ہوں اس کے بعد آپ خود کرنا 10 a perpendicular divided by base 15 divided by 8 17 divided 8 17 divided 8 کے اوپر سکر جب simplification کروگے اس کا answer نکلے گا آسان دیکھا کتا ہے لیکن ان کی مدد سے پائتھاگو رنٹر پلیٹس اوکی ssc ہو ssc میں ایسے یہ والے پائتھاگو رنٹر پلیٹس یہ یہ use ہوتے ہے ایسے ssb یہ سمجھو یہ اس کو use کریں گے اس کو use کریں گے تو یہ تھا اوڑے question یہ والا question بھی ہم نے کیا اب ہم جاتے ہیں question number 4 کی طرف تو question number 4 کیا ہے دوستو ایک بات بھی بتا دوں ٹگرام انڈک ٹیبل ہم تیسرے وارے لیکچر میں پڑھیں گے اس کے لئے میں آپ کو short trick پروائیڈ کروں گا تو اس short trick through آپ آسانی سے اس کو یاد رکھو گے آسانی سے اس کو یاد رکھو گے تھوڑا سا ٹگنا medic table ہم یہاں پہ use کریں لیکن آپ گورانا نہیں کیونکہ next lecture جو آئے گا اس میں ٹگنا medic table ہوگا ٹھیک ہے تو اب question number 4 ہے sin of x into cos x is equal to کس کے برابر ہیں sin x minus cos x کس کے برابر ہے دیکھو دوستو اس کی simplification اس کے دو تین alternative methods ہے اگر میں سب سے پہنے کیا کرتا ہوں اس two کا multiple اس کے ساتھ کریں two of sin x cos x یہاں پہ کھالی one اگر آپ double angle فارملا دیکھو گے twice sin theta cos برابر ہوتا sin of two theta theta کی جگہ پہ x ہے میں پھر سے بتاتا ہوں two sin theta cos theta برابر ہوتا ہے sin of two theta کے برابر اور اس ساتھ میں کیا ہے one اگر میں sin of two x ایسے رکھا sin sin کی specific angle پہ one کے برابر ہوتا ہے sin کو کون لیکچر میں آپ دیکھو گے کیسے sin 1000 sin 1000 تو 2x 90 کے برابر 2 1000 245 تو x کتنا نکلا دوستو x نکلا 45 اگر x 45 نکلا مجھے بتاؤ sin of x minus cos of x کس کے برابر نکلے sin of x sin of x کی جگہ پہ 45 minus cos of x cos of x کی جگہ پہ 45 sin 45 one by root cos 45 one by root two کال دیکھو گے ٹگنا میٹک ٹیبل میں کال نیکس لیکچر میں یہ اور یہ cancel آنسر 0 دوستو 0 ای آپشن اس کا آئے گا یہ تھا ایک میتھڈ اب دوسرا میتھڈ کیا ہے اس کو سیدھے رکھنا ہے ایسے ہی اس کو سیدھے رکھنا ہے ایسی اس کی جگہ پہ ٹگنا میٹک ایڈنٹیٹیز وہ بھی ہم نیکس لیکچرز میں پڑھیں گے ٹگنا میٹک ایڈنٹیٹیز ان کو بھی ہم نیکس لیکچرز میں پڑھیں گے تو اس کی جگہ پہ سائن سکیار ٹیٹا پلس سکیار ٹیٹا پھر جسے ریلیٹیڈ میں نے آپ کو کنسپ دکھایا یہ دیکھو دوستو سائن آف ایکس اگر سائن آف ایکس مائنس کاؤس آف ایکس دیوائیڈ بائی سائن آف ایکس ساری پلس کاؤس آف ایکس پلس کاؤس آف ایکس کس کے برابر روٹ ٹی مائنس وان دیوائیڈ بائی روٹ ہے کی جگہ پہ کیا روٹ ٹی دی کی جگہ پہ دوستو سی ڈ سی ڈ دی کی جگہ پہ مجھے بتاؤ کوشن ڈریشن میں میں نے آپ بولا سائن بائی کاؤس ٹین آف ایکس ایکس روٹ ٹی ٹین آف ایکس ایکس روٹ ٹی ٹین آف ایکس ایکس روٹ ٹین 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 ختم ایکس نکلے گا ٹین تو ایکس کتنا نکلا ایکس نکلا میرا سکشتی مجھے کیا نکال 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 مجھے نکال نکال دوستو اس کا سکشتی آنسر نکلے گا اب دیکھو اسی سے ریلیجن اوڑ ایکس دور بائی کاؤس اس کو گھر میں کروگے ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا دوسرا لیکچر ٹگنا میٹری کا تو آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ